بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے چیپٹر نمبر سیون ایکسرسائز سیون ڈی کا کرسٹر نمبر ٹین کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں جی سٹیٹمنٹ میں اس نے کیا بوچھا ہوگا ہے وٹ پرنسپل ویل ارنڈ ان انٹرسٹ آف روپیس ون تھلٹی کتنا جو پرنسپل کی اماؤنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہوگی جبکہ ہمارے پاس انٹرسٹ دیا ہوئے ون تھلٹی ریٹ آف انٹرسٹ دیا ہوئے تھری ہول ون بائی فور پرسنٹ اور ٹائنگ دیا ہوئے فائی فیئرز تو یعنی یہاں پہ اب ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے پرنسپل کو تو فارمولا ہمارے پاس ہوئی ہے انٹرسٹ کا آئی ایکول ٹو پی آر ٹی بائی ہنڈرڈ یہاں سے پرنسپل کو فائنڈ کرنا ہے تو فارمولا ہمارے پاس یہی سے پرنسپل کا بنجے گا فائنڈ ہم نے کرنا ہے پرنسپل اماؤنٹ کو انٹرسٹ ہمارے پاس دیا ہوئے روپیس وان تھلٹی ریٹ دیا ہوئے اس کا تری ہول ون بائی فور پرسنٹ اس کا ہول ختم کرنے تو ہول ختم کرنے کے لیے فور تھریز آر ٹویلو ٹویل پلس ون تھلٹین یہ آجے گا تھلٹین بائی فور پرسنٹ اس کے بعد ٹائنڈ دیا ہوئے ٹائنڈ کتنا ہے جی فائی فیئرز پانچ سال کا تو فارمولا ہمارے پاس بنجے گا پی ایکول ٹو آئی ملٹی پلائے بائی ہنڈرڈ ڈیوائیڈ آر ٹی آئی ہمارے پاس ہے ون تھلٹی ملٹی پلائے بائی ہنڈرڈ ڈیوائیڈ یہ ڈیوائیڈ اس طرح کر لے آر ہمارے پاس ہے جی تھلٹین بائی فور تھلٹین بائی فور ملٹی پلائے ٹائم ہمارے پاس ہے فائیف تو ون تھلٹی کو ہنڈرڈ سے ملٹی پلائے کر دیں گے تو دو زیرو ساتھ آجیں گے ڈیوائیڈ تھلٹین کو فائیف سے ملٹی پلائے کر دیں فائیف تھریز آ فیفٹین فائیف ونز آ فائف اور ون کہہ لیا تو سکس اب ہمیں پتہ ہے ڈیوائیڈ کے بعد ڈیوائیڈ ہو ڈیوائیڈ کے بعد ڈیوائیڈ ہو تو وہ رکم الٹ ہو کر ملٹی پلائے ہو جے گی یعنی ملٹی پلائے فور بائی سکسٹی فائف سکسٹی فائف بائی فور تھا الٹا دیا فور بائی سکسٹی فائف ہو گیا فائف ونز آ فائف ون کیری ففٹین فائف تھریز آ ففٹین فائف ٹوز آ ٹین تھری کیری لیں گے تو یہ بنجے گا تھلٹی فائف سکس آ تھلٹی اور سات دو زیرو تھلٹین ونز آ تھلٹین تھلٹین ٹوز آ تونٹی سکس اور سات یہ ٹو زیرو ٹو ہنڈر کو فور سے ملٹی پلائے کر دیں گے تو یہ آجے گا ایٹ ہنڈر اس کا مطلب ہے پرنسپل اماؤنٹ ہمارے پاس کتنی ہوگی پھر ایٹ ہنڈر اس کے بعد آگے ہے جی کوسٹر نمبر الیون کوسٹر نمبر الیون میں دیا ہوا ہے جس کے پاس سلانہ چار لاکھ روپے ہیں تو وہ کتنی زکاة پیے کرے گا پیچھے ہم نے پڑا تھا کہ زکاة جو ہے وہ جو آپ کی سلانہ آمدنی ہوتی ہے منتھلی نہیں سلانہ آمدنی ہے اس پر لاکھ ہوگی پھر سلانہ آمدنی ہے ہوتی ہے اور زکاة ہوتی ہے سو رپے کے پیچھے ڈائی روپے اب جتنے پیسے ہیں اس حساب سے ڈائی کو ملٹیپلائے کرتے جائیں تو ہمارے پاس اتنی زکاة آجے گی تو یہاں پر کتنی آجی اس کی ایڈلی سیونگز فور لیکس تو یعنی چار لاکھ پر ہم نے زکاة نکالنی ہے تو یہاں پر آجے گا ایڈلی سیونگز یا سیونگز لکھ لے سیونگ کتنی آجی روپیز فور ٹریپل زیرو یعنی فور لیکس اس کے بعد آئے گا آن روپیز ہنڈرڈ ہی پیس یعنی زکاة کیا ہوتی ہے سو رپے کے پیچھے ڈائی روپے روپیز ٹو پوائنٹ فائف زیرو تو سو رپے کے پیچھے وہ کتنی زکاة پی کرے گا ڈائی روپے آن روپیز ون ایک رپے کے پیچھے وہ کتنی زکاة پی کرے گا جی ٹو پوائنٹ فائف زیرو اب ہم نے زیادہ سے کم کی طرف جانے تو اس وقت کیا کرتے ہیں ڈیوائٹ آن روپیز کس کے بعد ہم نے زکاة نکال لی کہاں پر ہے فور لیک کے اوپر تو آن روپیز فور لیکس ہی پیس وہ کتنی زکاة پی کرتا ہے جی ٹو پوائنٹ فائف زیرو ڈیوائیڈ ہنڈرڈ اب جی زیادہ سے کم کی طرف جانے تو ڈیوائٹ کم سے زیادہ کی طرف جانے تو ملٹیپلائی ملٹیپلائی بائی فور زیرو اور ساتھ تھری زیرو دو زیرو کٹ گئے پیچھے آگیا اگر ہم اس کا پوائنٹ ختم کریں تو پوائنٹ کی جگہ ون آگے دو ڈیجرز ہیں تو دو زیرو ملٹیپلائی بائی فور دو زیرو کٹ گئے پیچھے تین زیرو بچ گئے دوبارہ دو زیرو کٹ گئے پیچھے بچ گیا فورٹی ملٹیپلائی بائی ٹو فیفٹی اس کو ملٹیپلائی بائی کر دیں ٹو فیفٹی کو ملٹیپلائی کر دیں فورٹی سے زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو زیرو ہی آئے گا فور زیروزہ زیرو فور فائیوزہ ٹونٹی ٹو کیری فور ٹوزہ ایٹ ایٹ اینڈ ٹو ٹین تو اس کا مطلب ہے کہ اسے کتنی زکاة پی کرنی پڑے گی یہ آگیا ایک دو تین چارز ون یہ آگیا جی ٹین تھاؤزنٹ تو چار لاکھ کے اوپر اسے جو زکاة ہے وہ کتنی پی کرنی پڑے گی ٹین تھاؤزنٹ یعنی دس ہزار اس کے بعد آجی آگے قویسٹن نمبر ٹویل فورٹی نمبر ٹویل میں اگین اس نے وہی پوچھا ہوا ہے ہو مچ زکاة شوڈ بی پیٹ آن ایلی سیونگ آف روپیز نائی ٹھری تھاؤزنٹ ایٹ ہنڈرٹ کوئی ایک بند ہے اس کی سلانہ آمدنی ترانے ہزار آر سو ہے تو اسے کتنی زکاة جو ہے وہ پی کرنا پڑے گی بلکل question number 11 کی طرح ہی ہم نے question number 12 کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا question number 12 saving لکھیں گے اس کی saving کتنی ہے جی 93,800 اس کے بعد اسی طریقے سے 9 روپیز 100 ہی پیز 100 روپے کے پیچھے وہ کتنی زکاعت پی کرتا ہے ڈائی روپے ایک روپے کے پیچھے وہ کتنی زکاعت پی کرے گا تو یہ 100 ادھر آ کر کیا ہو جائے گا divide اس کے بعد آگے ہے کہ 93,800 کے اوپر وہ کتنی زکاعت پی کرے گا تو یہاں پہ ہم کیا کر دیں گے 93,800 کو یہاں سے calculation کر لیتے ہیں multiply کر دیں گے اسی طریقے سے دو zero کٹ گے دوبارہ point ختم کریں گے two five zero divide کے آجے گا hundred multiply nine three eight ایک zero کٹ گیا twenty five ones are twenty five sorry یہ ten ہے five five zero twenty five five two zero ten two one zero two two four zero eight one carry thirteen two six zero twelve one carry eighteen two nine zero eighteen four six nine کو multiply کر دیں کس کے ساتھ five کے ساتھ تو ہمارے پاس اس کی زکاعت آجے گی four six nine کو multiply کیا five سے five nine zero forty five four carry five six zero thirty and four thirty four four کتنے carry three carry five four twenty twenty plus three یہ آجے گا twenty three تو اس کا مطلب ہے اسے کتنی زکاعت پہ کرنا پڑے گی two three four five two thousand three hundred and forty five اس کے بعد آگے آجے question number thirteen question number thirteen جو ہے یہ پہلے ہم زکاعت فائنڈ کرتے تھے ہمیں پتہ ہوتا تھا ایک بندے کی سلانہ آمدنی کتنی ہے اب ہمارے پاس زکاعت دی ہوئی ہے تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس کی سلانہ آمدنی کتنی ہوگی question number thirteen مسٹر عارف پیٹ روپیز ون ون ٹو فائف اے زکاعت مسٹر عارف گیارہ سو پچیس روپیز زکاعت پہ کرتا ہے what were his early saving اس کی سلانہ آمدنی کیا ہوگی تو سب سے پہلے جی زکاعت کتنی وہ پہ کرتا ہے زکاعت ہمارے پاس آگئی کتنی ہے جی گیارہ سو پچیس روپیز ون تھوزنٹ ون ہنڈرڈ ٹوینٹ فائف گیارہ سو پچیس روپیز اس کے بعد آگیا جی مسٹر عارف یا he pays ڈائی زکاعت وہ ڈائی روپی زکاعت پے کرتا ہے آن روپیز ہنڈرڈ ہنڈرڈ کے اوپر کتنی زکاعت پے کرتا ہے ڈائی پے he pays ون زکاعت آن ہنڈرڈ کو ڈیوائیڈ کر دیں گے زیادہ سے کم کی طرف جائیں تو کیا کرتے ہیں ڈیوائیڈ ٹو پوائنٹ فائف سیرو اب ہم نے فائنڈ کرنی ہے اس زکاعت کے اوپر he pays گیارہ سو پچیس زکاعت آن تو ہنڈرڈ ڈیوائیڈ ٹو پوائنٹ فائف زیرو ملٹیپلائے ون ون ٹو فائف ون ون ٹو فائف کو ہنڈرڈ سے ملٹیپلائے کر دیں تو آجے گا ون ون ٹو فائف ڈبل زیرو یہ ڈیوائیڈ اس کو اس طرح لکھ لے ڈیوائیڈ پوائنٹ ختم کریں گے تو ٹو فائف زیرو پوائنٹ کی جگہ ون آگے دو ڈیجٹ ہیں تو دو زیرو ون ون ٹو فائف ڈبل زیرو اب ہم نے پڑا ہے ڈیوائیڈ کے بعد ڈیوائیڈ آجے تو وہ رقم الٹ ہو کر ملٹیپلائے ہو جائے گی تو یعنی ہمارے پاس کیا ہوگا یہ جو اماؤنٹ ہے اس کو اوپر لکھ لیتے ہیں یہاں پہ ون ون ٹو فائف ڈبل زیرو تو ڈیوائیڈ کے بعد ڈیوائیڈ ہے تو ملٹیپلائے یعنی ملٹیپلائے ہنڈرڈ آور ٹو فائف زیرو ایک زیرو ایک زیرو سے کٹ گیا فائف ٹو آر ٹین فائف فائف آر ٢٠ فائف ون آر ٹائف فائف ٹو آر ٹین ون کیری ٹو فائف ٹو آر ٹین ٹو کیری ٹو ٹو فائف آر ٹو ٹو اور سات دو زیرو اب ٹو کو اس سے ملٹیپلائے کر دیں ٹو فائف آر ٹین زیرو ون کیری ٹو ٹو آر فائف ٹو ٹو آر فور اس کا مطلب ہے کہ اس کی جو سلانہ آمدنی ہے وہ کتنی ہے جی پنتالیس ہزار روپے باقی کوئسن انشاءاللہ کل سہی اللہ حافظ